پندرہ شعبان جس کو لیلت البراعت اور شب براعت کہا جاتا ہے احادیث مبارکہ میں شعبان کی اہمیت ہے اس اعتبار سے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے علاوہ سب سے زیادہ روزے ماہ شعبان میں رکھا کرتے تھے چونکہ شعبان رمضان کا مقدمہ ہے شعبان رمضان المبارک کی تیاری ہے اس کی خاص اہمیت احادیث مبارکہ کے اندر آئی ہے پھر شعبان میں پندرہ شعبان یعنی پندرمی رات اس کو لیلت البراعت کہا جاتا ہے عربی میں اور ہمارے ہاں اس کو شب براعت کہتے ہیں یعنی یہ وہ رات ہے جس میں اللہ تعالی خصوصیت سے توبہ قبول فرماتے ہیں لوگوں کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں اللہ تعالی رحمت عطا فرماتے ہیں اس رات کو اس رات کے بارے بطور خاص حضرت علی رضی اللہ عنہ سے حدیث موجود ہے جو کہ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1388 اسی طرح امام بہکی شعب الایمان جلد تین سفہ نمبر 378 پر روایت موجود ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پاک ارشاد ہے جب شعبان کی درمیانی رات ہو یعنی پندرمی شعبان تو اس رات کو قیام کرو اور دن کا روزہ رکھو تو پندرمی شعبان کو میرے محترم سامعین حضرات علماء کرام فرماتے ہیں کہ رات کی عبادت جو ہے یہ مستحب ہے اور دن کو روزہ رکھنا بھی مستحب ہے اللہ رب العزت ہمیں اس رات کے انعامات کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے